بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان کے حوالے سے بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں جو سب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو چکن کچوری بنانے کے لیے میں نے تین کپ میدہ لیا ہے میدہ کو ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد اس میں ون ٹی سپور نمک ایڈ کر دیا ہے تھری بائی فور کپ میں نے اس میں گھی ڈالا ہے تو اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پھر بعد میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو آٹے کی طرح سے گوند لیں گے اور ڈو بنا لیں گے گوندنے کے بعد اس کے اوپر پھر میں گھی لگا دوں گی اور گھی لگا کر پھر ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اور اتنے میں میں فیلنگ تیار کر لیتی ہوں تو فیلنگ تیار کرنے کے لیے پین میں دو ٹیبل سپون آئل کا ڈال لیں اور میں نے اس میں ون ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے زیرہ جب فرائے ہو جائے تو اس میں تین سے چار لہسن کے کلوز کو باریک کٹ کے ڈال دیا ہے یہ دو میڈیم پیاز ہیں جن کو میں نے باریک کٹا تھا اور اس کو بھی اب ہم ڈال کے فرائے کر لیں گے ہاف کپ میں نے اس میں بن گوبی کو باریک کٹ کر ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم فرائے کرتے ہیں اور چکن کو میں نے اوبال کر بلکل ریشے ریشے کر دیا تھا تو یہ شریڈڈ چکن بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے اور اس کے بعد ہم مثالے ڈال لیتے ہیں تو میں نے اس میں ڈالی ہے ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرم مثالہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ڈالے ہیں ہاف ٹی سپون نمک کا ڈالا ہے تو نمک مش کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مثالوں کو مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ہم بھون لیں گے تاکہ سبسی کا پانی خوشک ہو جائے اب میں نے اس میں ون ٹی سپون چکن پاودر ڈالا ہے تو بلکل اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بے شک مت ڈالیں اچھا اب جو ہم نے ڈو بنا کے رکھی تھی اس کے میں تین حصے کر رہی ہوں اور تین حصے کر کے اس کو میں پیڑے بنا کر رکھ لوں گی ان پیڑوں کو ہم الگ سے رکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر ایک پیڑا اٹھا کر اس کو میں بیل لوں گی اور اس ایک پیڑے کی ہم روٹی بنا لیں گے تو تھوڑا سا خوشک میدہ ڈال کے اور تھوڑا سا آئل لگا کر ہم اس کو بنا رہے ہیں تو بس روٹی ایک میں بڑی سی روٹی بنا لوں گی اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ ہم پھر گھی لگائیں گے تو سارا گھی اوپر ہم پھیلا دیں گے چمچ یا برش کی مدد سے آپ پھیلا دیں اور اس کے بعد پھر میں اس روٹی کو اس طرح سے رول کرتی جاؤں گی تو یہ بلکل ساتھ ساتھ ہم رول کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اب آپ دیکھ لیں کہ میں اس کو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ رہی ہوں اور یہ اس طرح سے بس اوپر سے دبا کے میں رکھتی جاؤں گی تو یہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بن جائیں گے تو مجھے تو چھوٹی چھوٹی کچوری پسند ہے سپیشلی رمضان میں بڑی کچوری بلکل کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو چھوٹی چھوٹی کچوری میں بناوں گی آپ اپنی پسند کے مطابق سائز بنا لیں تو اب میں اس کو بلکل چھوٹی سی روٹی بنا دوں گی اور اس میں میں فیلنگ ایٹ کروں گی اور چاروں طرف سے ہم اس کو پکڑ کے اس طرح سے بند کر دیں گے تو یہ بہت ہی پیاری بہت ہی کیوٹ سی نننی مننی کچوری بن گئی ہے اور بچوں کو تو انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی اس کے بعد میں میڈیم ہارٹ آئل میں بہت زیادہ گرم آئل نہ ہو میڈیم ہارٹ ہو اس میں میں کچوری کو ڈال کے فرائے کروں گی اور بس آپ نے ہلکی آنچ پہ کچوری کو ہلکے ہلکے پکانا ہے پانچ منٹ سے پہلے تو اس کو بلکل نہ ہلائے ورنہ کچوری ٹوٹ جائے گی تو ہلکی آنچ پہ اس کو ہم پکائیں گے اور تیل کو دیکھ کر بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہلکی ہلکی آنچ پہ ہماری کچوری پک رہی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب ہم اس کو اتار لیں گے تو رمضان میں بازار کی بنیوی چیزوں سے ایوائیڈ کریں اور یہ کچوری گھر میں تیار کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے سب کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ